پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والی غزنوی میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق غزنوی میزائل دو سو نوے کلومیٹر تک تمام قسم کے وار ہیڈز لے جا سکتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق تجربے کا مقصد دن اور رات کے وقت آپریشنل تیاریوں کو جانچنا تھا غزنوی میزائل زمین سے زمین تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے آرمی سٹیٹیجیک فورسز کمانڈ کے جانب سے کیے گئی میزائل تجربے کے موقع پر ڈائریکٹر جنرل سٹیٹیجیک پلانز ڈوئین، لیفٹینٹ جنرل ندیم زکی منج، کمانڈر آرمی سٹیٹیجیک فورسز کمانڈ، سینئر دفاعی افسران، انجینئرز اور دیگر آلہ حکام بھی موجود تھے ڈائریکٹر جنرل سٹیٹیجیک پلانز ڈوئین نے آرمی سٹیٹیجیک فورسز کے اپریشنل تیاریوں کو سراہا انہوں نے سٹیٹیجیک کمانڈ اور کنٹرول سسٹم اور سٹیٹیجیک فورسز کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا صدر، وزیر آزم، چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف اور تینوں مسلح آفواج کے سرباہان نے کامیاب میزائل تجربے پر مبارک بات دی ہے پاکستان نے اپنا جہری پروگرام انیس سو ستر کی دہائی میں شروع کیا اور اس کے بعد تیزی سے ترقی کی مناصل تیہ کی آج پاکستان نہ صرف ایک جہری طاقت ہے بلکہ اس کے جہری میزائل دنیا میں بہترین مانے جاتے ہیں نہ صرف پاکستان کا سنتیس میل تک مار کرنے والا ٹیکنیکل میزائل ایک ایسا جہری میزائل ہے جو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے حطف میزائل ایک ملٹی ٹیوب بیلسٹنگ میزائل ہے یعنی لانچ کرنے والی وہیکل سے ایک سیزائید میزائل داغے جا سکتے ہیں وزنوی ہائپر سانک میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے جبکہ اس کے رینج دو سو نوے کلومیٹر ہے عبدالی بھی سوپر سانک زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل ہے جبکہ اس کے رینج ایک سو اسی سے دو سو کلومیٹر تک ہے غوری میزائل میڈیم رینج کا میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے اور سات سو کلو گرام بزن اٹھا کر پندرہ سو کلومیٹر تک جا سکتا ہے شاہین ون بھی ایک سوپر سانک زمین سے زمین تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو سات سو پچاس کلومیٹر تک روایتی اور جہری مواد لے جا سکتا ہے غوری ٹو ایک میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے جس کے رینج دو ہزار کلومیٹر ہے شاہین ٹو زمینی بیلیسٹک سوپر سانک میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کر سکتا ہے اور اس کی رینج بھی دو ہزار کلومیٹر ہے شاہین ٹری میزائل نو مارس دو ہزار پندرہ کو ٹیسٹ کیا گیا اس کی پہنچ دو ہزار سات سو پچاس کلومیٹر تک ہے اور اس کی بدولت پاکستان کا ہر دشمن اب رینج میں آ چکا ہے یہ زمین سے زمین تک مار کرنے والا بیلیسٹک میزائل ہے گزشتہ ماہ پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلیسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا ابابیل میزائل نظام پاکستان کی سٹیٹیجیک چوکسی اور وسطہ دی کا مظہر ہے مئی دو ہزار سولہ میں بھارت نے اسرائیل کی مدد سے آشوین بیلیسٹک میزائل شکن نظام کا تجربہ کیا جس کا مقصد بھارتی فضاؤں کے اندر بھارتی تنصیبات اور اہم مقامات کے گرد ایک ایسی آہینی گمبت بنانا تھا جس کے ذریعے اس طرف آنے والے پاکستانی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کیا جا سکے پاکستان کے روایتی میلیسٹک میزائل نظام ایک وقت میں ایک ایٹم مم لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گئے تھے میزائل شکن بھارتی نظام نے پاکستان کے روایتی میزائل نظاموں کے محصر ہونے پر سوالیہ نشان لگا دیا تھا بھارتی اقدام نے ڈرامائی طور پر نئی ضرورت پیدا کر دی تھی سنانچہ پاکستان نے کسیر الاہداف میزائل نظام پر کام شروع کیا اب ابھی میزائل نظام ایک وقت میں کئی ایٹم بم لے جا سکتا ہے ایک خاص بلندی پر پہنچ کر یہ وقفے وقفے سے ایٹم بم گراتا ہے ہر ایٹم بم کا حدف مختلف ہوتا ہے اور ہر ایٹم بم ازادانہ طور پر اپنے حدف کی جانب بڑھتا ہے گویا اس پر نصب ایٹم بم ایسے سمارٹ ایٹم بم ہوتے ہیں جو مطلوبہ بلندی سے گرائے جانے کے بعد نہ صرف اپنے اہداف کی جانب ازادانہ طور پر بلکہ میزائل شکن نظام کو چکمہ دینے کے لیے مصنوعی ذہانت سے آگے بڑھتے ہیں ان صلاحیتوں کو میزائل سازی کے اسطلاح میں میزائل انڈیپینڈنٹ ری اینٹری وہیکل اور انٹیلیجنٹ ری اینٹری وہیکل قرار دیا جاتا ہے یہ ایسی صلاحیت ہے جو صرف امریکہ، برطانیہ، روس، چین اور فرانس کے پاس ہے پاکستان اس ٹیکنالوجی کا حامل دنیا کا چھٹا ملک ہے پاکستانی آپ دو سے بابردری میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے زمین، فضاء اور زیر سمندر بیق وقت ایٹمی میزائل لانچ کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ بھی کر چکا ہے امریکہ، روس، برطانیہ، چین اور فرانس کے علاوہ شمالی کوریا بھی صلاحیت کا مظاہرہ کر چکے ہیں کسی بھی ملک کو اپنے ایٹمی ہتھیار حدف تک پہنچانے کے لیے ڈیلیوری سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے جن میں بمبار تیارے، بیلیسٹک میزائل، کروز میزائل، توپ کے گولے اور نیوکلئر بیس ریکلائٹ پیش پیش ہیں ضرورت اس بات کی تھی کہ کچھ ایسا سسٹم ڈیزائن کیا جائے جو دشمند کی کولڈ سٹارڈ رکرائن کا مقابلہ کر پائے کولڈ سٹارڈ رکرائن بھارتی اسکری انتہا پسندوں کی ذہنی اخترار تھی جس کے تحت پاکستان پر چوبس گھنٹے میں اچانک اور خوفناک زمینی اور فضائی حملہ کر کے پاکستانی فوج کے سنبھلنے، چوہری ہتھیار باہر نکالنے اور عالمی برادری اور خواب میں اتہدہ سے رابطے قائم کرنے سے پہلے ہی بھارتی فوج اپریشن کر کے واپسی کے راہ لے تاکہ جب پاکستان رییکٹ کرے تو دنیا کو بھارت کی بجائے پاکستانی جارہیت نظر آئے اس لیے پاکستان نے دوسرے ترقی آفتہ ایٹمی ممالک کی طرح سیکنڈ سٹرائک کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے تگو دو کی اور بلاخر آپ دو سے فائر کی جانے والے کروز میزائل بابر تھری کا کامیاب تجربہ کر لیا بابر تھری کروز میزائل بہرہن سے خوشکی پر اپنے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے جدیر ٹیکنالوجی سے لیس کروز میزائل بابر تھری چار سو پچاس کلومیٹر تک اپنے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ میزائل سمندر میں زیرے آپ موبائل پلیٹ فارم سے لانچ کیا جا سکتا ہے آپ پاکستان کے پاس ایک اور آپشن بھی موجود ہے کہ سمندر سے آگ برسا کر دشمن کی جارہیت کا برپور جواب دیا جاتا ہے